سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے اصول دیکھتے ہیں کمرہ جماعت میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے دیکھنا چاہیے آنکھوں سے سنتے کان ہونے چاہیے خاموش مو ہونا چاہیے مدد کرتے ہاتھ اور چلتے پونک اب ہم دیکھتے ہیں کس کا کیا مطلب ہے سکول وقت پہ پہنچنا استاد کی بات بہت سے سننا اگر جواب دینا ہو تو ہاتھ کھڑا کرنا اور تمیز سے آہستہ آواز کے ساتھ بولنا چیخنا چلنا نہ نہیں اور اس کے علاوہ اپنے کمرے میں آتے جاتے ہوئے ہر وقت کتار بنانا پانی پیتے ہوئے کتار بنانا سوچ سمجھ کر بولنا تھینکیو بولنا فلیز کر کے بولنا تمیز سے بات کرنا سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا استاد کا دب کرنا اور صفائی کرنا تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم پڑھیں گے رے رے جے اور یہ رے رے جے اور یہ تو سب سے پہلے رے یہ رے ہے رے سے کیا چیز شروع ہوتی ہے جب آپ سوچیں جب تھک کے رات ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں رے سے رات اور ریل کبھی ریل کا سفر کی ہے ریل اور رے جو ہے اس کے اوپر رے کی طرح ہی لکھ کے اوپر چھوٹی سی توے ڈال دیتے ہیں رے سے کوئی لفظ اردو میں شروع نہیں ہوتا یہ لفظوں کے بیچ میں آتی ہے جیسے بار آخر میں آتی ہے یا پھر آپ نے پھل کھایا ہوگا آڑو تو اس میں بھی رے لیکن کوئی ایسا اردو میں لفظ نہیں ہے جو رے سے شروع ہوتا ہو پھر ہے زے زے بھی رے کی طرح لکھے اس کے اوپر ایک نکتہ ڈال دیتے ہیں تو زرخیز زے سے بنتا ہے زرخیز جیسے جہاں پہ بہت زیادہ فصلیں ہوتی ہو کہتے ہیں زمین زرخیز ہے اور زمین ہم زمین پہ رہتے ہیں زمین ہمارے سیارے کا نام ہے زمین اور یہ یہ جو ہے یہ بھی بہت کام استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر تین نکتے ڈالتے ہیں جیسے یالہ باری آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سردیوں میں جو ہے وہ اولے پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں یالہ باری تو اب آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھیں ہیں سیدھے ہاتھ اور اٹھے ہاتھ تصویریں ہیں ان کو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے دیکھیں کہ کون سا لفظ کون سی تصویر کے ساتھ ملتا ہے پھر ہم آگے ویڈیو چلیں گے جی بلکل آپ نے سے کہہ جانا زے کو زمین سے رے کو رات اور ریل سے اور یہ کو یالہ باری سے تو یہ رے علف را رات راج تار تو یہ حرف جو ہیں رے رے یہ علف کے ساتھ نہیں ملتے علیدہ ہی لکھے جاتے ہیں بار زار جارہ موڑ تو یہ جو ہیں اسی طرح راج راجہ علف ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ملتا بار تار چار آپ نے دیکھا کہ یہ شراطی حروف ہے جو علف کے ساتھ نہیں ملتے لیکن بہت سارے دوسرے لفظوں سے پہلے اگر کوئی اور لفظ دکھایا جائے جیسے پیر تیر ریت بیر دیس پیر یہ ان کے ساتھ مل کے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے لکھنے میں تو یہ اس طرح سن کو لکھتے ہیں اوپر سے شروع کرتے ہیں سیدھی لائن لے کے آئے تھوڑی سی ٹیڑی اور پھر اس کو نیچے سیدھا کرتے ہیں تو آپ اس کی پریکٹس کریں رے رے زے یہ تینوں ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں صرف اوپر رے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا رے کے اوپر چھوٹی توے ہوتی ہے زے کا ایک نکتہ ہوتا اور یہ کے تین نکتے ہوتے ہیں اب یہ بتائیں کون سا یہ کون سی چیز ہے کس سے شروع ہوتی ہے شاباش یہ ہے ریل رے سے اور یہ کیا ہے رات یہ ریل اور رات جو ہیں کس سے شروع ہوتے ہیں شاباش یہ رے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ رے سے اور پھر اگلا جو تصویر ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ زرخیز ہے زرخیز یہ کون سا لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کے اوپر لکھیں اور یہ کیا ہے ہمارا سیارہ جس پر ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں زمین تو یہ زخیز اور زمین کس سے شروع ہوتے ہیں یہ زے سے شروع ہوتے ہیں شاباش رے بنا کے اس کے اوپر ایک نکتہ ڈال دیں تو وہ زے بن جائے گا اور یہ کیا ہے یہ سفید سفید برف کے گولے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو جالہ باری کہتے ہیں جب اور یہ کیا ہے یہ سے یہ رے ڈال کے اس کے اوپر تین نکتے ڈال دیں تو یہ بن جائے گی تو پیارے بچوں امید آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا